دنیا کے مختلف ملکوں کے مختلف کھلاڑی اپنی نیشنل ٹیم کو چھوڑ کر آئی پیل کھیلتے ہیں اور ان کا بورڈوں نے اجازت دیتا ہے آپ نے کرکٹ کھیلی یا نہیں کھیلی یا گلی ٹنڈا کھیلی ہے یہاں پر پکاپ رہے ہیں سب کے نیوزیلینڈ آ رہی ہے پوری کی پوری فل سٹنٹ کھیلے گی ٹیم بھائی ہم کینیا آ جاں پوری ٹیم کھلا دیں گے سر بارے کرکٹ کہاں سٹنٹ کرتی ہے ہم کینیا کی ٹیم کے خلاف بھی پرفارم کر کے ہم پتہ کیا بولیں گے بدقسمتی سے پاکستان کے کرگٹ پہ کھلاڑیوں کی قلت ہے ہمارے یہاں پہ ایک شاہین آفریدی باہر ہوئے تھے پورے ملک میں بچال آ گیا تھا کہ کیا کریں یوزیلینڈ کے جیسا بھی آپ نے کہا کہ نمائیہ کھلاڑی جو ہیں وہ پاکستان کو چھوڑ کر انڈین پریمیر لیگ کھیلنے کو اہمیت دے رہے ہیں پاکستان میں نوجوان کھلاڑی موجود ہیں نیوزیلینڈ سیریز کا یہ عالم ہے آپ دیکھیں کہ آگے ورلڈ کپ آ رہا ہے کہاں سٹنٹ کر رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے میراب کہ ابھی جب نیوزیلینڈ کی آپ پاکستان آمد کی بات کرتے ہیں اس کے دو پہلو ہیں آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ ان کے ٹاپ کرکٹرز نے پیسہ بنانے کی طرف ترجیح دی اور یہ دنیا میں ہو رہا ہے یہ صرف نیوزیلینڈ پہلی ٹیم نہیں ہے دنیا کے مختلف ملکوں کے مختلف کھلاڑی اپنی نیشنل ٹیم کو چھوڑ کر آئی پیل کھیلتے ہیں اور ان کا بورڈ انہیں اجازت دیتا ہے کہ اگر وہ ان کے بارہ چودہ پندرہ کھلاڑی نہیں آ رہے ہیں پاکستان کھیلنے کے لیے ہمارے لیے سیکھنے کو کیا ہے یار ہمیں کچھ بیٹھ کے سوچنا چاہیے یہ ہمارے صرف کیا ہو رہا ہے مطلب ہم انگلینڈ میں انگلینڈ کے خلاف کھیلے ان کی کرونا کی وجہ سے ساری ٹیم باہر بیٹھ گیا ہم پھر بھی آر گئے بلکل ایسی ہی ہے ساؤتھ ایفریقہ میں پاکستان کھیلنے کے لیے گیا سیریز کے فیصلہ گون میچ میں ان کے ٹاپ تین چار کریکٹرز جو ہیں وہ چھوڑ کر آئی پیل کھیلنے کے لیے آگئے ٹھیک ہے آپ نیوزیلینڈ کی ٹیم پاکستان آ رہی ہے ان کے سارے کے سارے ٹاپ کریکٹرز جو ہیں وہ آئی پیل کھیل رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جو ہم نے ورلڈ کپ کی تیاری کرنی ہے دعویٰ یہ ہی ہوگا نا اب کیا وہ ورلڈ کپ میں یہی کھلاڑی نیوزیلینڈ کی طرف سے کھیلیں گے جو یہاں پر کھیل رہے ہیں وہ تو سارے کے سارے ان کے ٹاپ کریکٹرز واپس آ جائیں گے تو پھر ہم وہاں پر کیا کہیں گے ہم کیا کہیں گے ہمیں دکھایا کچھ اور تھا اور کھلا کسی اور کے ساتھ دیا ہے یہ کس قسم کی تیاری ہوگی کہ یہ کھلاڑی تو پاکستان کے غلاب کھیلیں گی نہیں پاکستان کے غلاب جب ورلڈ کپ میں وہ جائیں گے تو ان کے سارے کے سارے نمائیہ کریکٹرز واپس آ جائیں گے ان کی ٹیم کے تجربے میں ان کی قوت میں ان کی صلاحیت میں ان کی حکمت عملی میں ان کی عمل درامت میں جو پلان وہ بناتے ہیں جس میں زمین اسمان کا فرق آ جائے گا تو آپ کہاں پر سٹینڈ کریں گے تو پاکستان کے لیے یہ لمحہ فکریہ یہ تشویشناک ہے بدشتہ کئی ماہ سے کئی برس سے یہ بات ہو رہی ہے آج بھی پاکستان میں اس بات کو شدت کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی ٹرکٹ کا میاد بدقسمتی سے یہ اتنا نیچے چلا گیا اور اگر یہ تنظلی اسی طریقے سے برقرار رہی تو پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں اور مشکلات ہوں گی آپ دیکھیں کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم پاکستان کھیلنے کے لیے آ رہی ہے کوئی نوایا کھلاڑی موجود نہیں ہے اور یہاں پر پکاپ رہے ہیں سب کے نیوزیلینڈ آ رہی ہے پوری کی پوری فل سٹنٹ کھیلے گی ٹیم اور لوگوں کی باتیں آپ سنیں آپ کو بھلا کیا دیکھیں نہیں ورلڈ کپ کی تیاری ہو رہی ہے ورلڈ کپ کی تیاری ہو رہی ہے ہم نے ورلڈ کپ کو دیکھنا ہے تو کیا نیوزیلینڈ نے ورلڈ کپ نہیں کھیلنا بلکل ان کے لیے ورلڈ کپ کی تیاری اہم نہیں ہے کیا ہمیں ہی صرف ورلڈ کپ کی تیاری کرنی ہے اگر آپ نے ورلڈ کپ کی تیاری کرنا ہوتی ہے تو آپ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ہے کیا بدقسمتی سے پاکستان کے کرگٹ پہ کھلاڑیوں کی قلت ہے صلاحیت کی قلت ہے جو فیصلہ ساز ہیں پاکستان کے کرگٹ کے وہ ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی رنجشوں کو برابر کرنے میں لگے ہوئے ہیں آج بھی تو آج آپ ایک تیسرے درجہ کی نیزلینڈ کی ٹیم کے خلاف آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے مقابلہ کیسے کرنا ہے ہم نے اپنے کن کھلاڑیوں کو کھلانا ہے سب وہ پندرہ کھلاڑی اپنے نمائن باہر بٹھا کر ایک ٹیم بیج رہے ہیں ہمارے یہاں پہ ایک شاہین آفریتی باہر ہوئے تھے پورے ملک میں بچال آ گیا تھا کہ کیا کریں ایک نسیم شاہ انفٹ ہوا اور ایک بابر اس لیے باہر نہیں بیٹھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہو کیا جائے گا ایک کھلاڑی کے پیچھے دوسرا کھلاڑی آپ کو نظر نہیں آتا مسیبت آپ کو پڑ جاتی ہے کہ اگر آپ کو ایک متبادل کھلاڑی کو لانا پڑے وہ آپ کے پاس ہے نہیں ہے کیا ہمارے پاس جو ہاکی کا حال ہے وہی کرکٹ کا ہوتا جا رہا ہے ہو گیا جی ہو گیا جی ماجید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جنیا میں کیا ایسا ہوتا ہے ایک منٹ سوال بھی آتا دنیا میں کیا ایسا ہوتا ہے تنویر سار مجھے ایک بات بتا ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ جائیں اور مجھے ایک بات بتاؤ یہ وہاب ریاض جو چیف سلیکٹر بنا میں تو اس کو چیف سلیکٹر بولوں گا جو لوگ کہہ رہے ہیں ساتھ بندوں میں سے کوئی نہیں یہ چیف سلیکٹر ہے صحیح تاثر ہے جو پریس کانفر میں بیٹھا ہے سارے سوالات اس سے ہوتے اس کا ایٹیٹیوڈ ہی ختم نہیں ہو رہا وہ پتہ نہیں مجھے ایسا لگتا میں نے تو ایک ٹوئٹ بھی کی تھی میں نے بولا وہاب صاحب اتنی محنت نہ کرو آپ چیئرمن بن جاؤ نا اتنی محنت کرنے کی ضرورت کی ہے آپ کو میرا وہاب سے یہ سوال ہے یا حفیظ صاحب نے جو عرکتیں کی ہیں بھائی آپ کیا پروفیشنل ہیں نا آپ نے کرکٹ کھیلی ہے نہیں کھیلی گلی ٹنڈا کھیلی ہے مجھے ایک جگہ پہ وہاب ریاض بتا دے کسی بھی کنٹری میں جو ریٹائرمنٹ دیتا ہے اس کے پیچھے کرکٹ بورڈ پڑتا ہے اس کو سلیکٹر فون کر کر کے کہتے ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں اب اب ٹیلنٹ ہی نہیں اس لئے لانا پڑا بھائی ٹیلنٹ ہی لانا پڑا کیا مطلب بھائی ہم کینیا آجا پوری ٹیم کھلا دیں گے سر بھائی کرکٹ کھاں سٹینڈ کرتی ہے کینیا کے خلاف کے گیارہ پلیئرز نہیں آرہے اور ہم نے پھر بھی پوری کی پوری گیارہ کھلانی ہے سنیں ہم کینیا کی ٹیم کے خلاف بھی پرفارم کر کے ہم پتہ کیا بولیں گے اوہ جی بڑا کیا ویسپ انڈیز کو رائے تھا بس ہلکی ٹیم میں خلاف رن کر کر کے بھائی رو بن جے اور کیا انہوں نے عرفان کو پتہ کیوں سلیکٹ کیا ہوگا گیارنٹی ہے اوہ جی دو کلومیٹر جو ہے چھ منٹ سنتالیس سیکنڈ میں کر دی ہے سب سے زیادہ کیا پڑا فٹ ہے انہوں نے اس پہ سلیکٹر دی ہوگا دور لگوانی ہے کریٹ کھلانی ہے بھائی یہ جو کرکٹر ہے نا مارے آکے کرکٹر سلیکٹر بن جاتے ہیں یہ بربادی ہے پاکستان کرکٹر کی آپ کے بورڈ نے آتی بولا آپ کے بورڈ نے آتی بولا کہ جس کی فٹنس نہیں ہوگی وہ ٹیم میں نہیں ہو اس کی کہا ہے فٹنس پاڑی تو چڑ گیا تھے وہ پاڑی کو کیا پتہ نہیں کب پہنچا ہوگا آمیہ ٹائم تو نہیں پتا نا نہیں جو دو کلومیٹر کیا اس میں تو ڈیڑھ کلومیٹر بھی بیس منٹ میں کیا وہیں تھک گیا کہ ہمارے پاس تو ٹیلنٹ ہے نہیں نا کوئی ویڈی ویلیئرز نہیں ہیں کوئی ہمارے پاس ہارتھک پانڈیاں نہیں ہیں یار آمات کیا بہت بڑا ٹیلنٹ ہے آمیر بہت بڑا ٹیلنٹ ہے اس کے بغیر کھیلے نا ورلڈ کپ کھیلے اچھی پوزیشن میں کھیلے لڑکوں نے پرفارمسز دی بھائی آپ نے اگر سسٹم بنانا ہوتا ہے ٹیلنٹ ویلنٹ کو سائیڈ پہ یہ چیزیں سائیڈ پہ کرنی پڑتی ہیں ایک جو ہے نا اصول بنانے پڑتے ہیں کہ بھائی نہیں جس کی فٹنس نہیں ہے اب میری جو نیچر ہے میری نیچر اگر جس کی فٹنس نہیں ہے وہ بولے بھی پھاڑ دے دس سال کھیل کھیل کے پھاڑ کھوڑ دے رن کر کر کے میں اس کو بولوں گا میں اس کو بولوں گا بھائی جان نے آپ کی فٹنس نہیں اب ٹیم میں نہیں آئیں گے ٹھیک ہے جو ریٹائر ہو گیا وہ جو مرضی جتنے مرضی زور لگوالے کئی سے جو ریٹائرمنٹ ہے جو وہ نہیں آئے گا جس نے پاکستان کا نام بدنام کیا وہ نہیں آئے گا جن کے پاس رمیز راجہ نے پڑا سٹیٹمنٹ کے لوگتے ہیں ہارڈ سٹیٹ پٹ ہے جس کے پاس انگلنٹ کی نیچنلٹی ہے وہ کرکٹ بورڈ میں نو قریبے نہیں آئے گا اوہ بھائی یہ سب سختیاں کرو تو صحیح اچھا رمیز راجہ کے سٹیٹمنٹ آپ نے پڑھ لیا میں دھرانا نہیں جاتا ہاں پڑھ لیا میں نے وہ اس کے پارے میں اپی کر رہا ہے ہارڈ سویت یا صحیح ہے کیونکہ آپ ایسے لوگوں کو ٹیم میں لے کے آ رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام بدنام کی ہے آپ آگے چل کے دیکھنا یہ جنہوں نے جنہوں نے فکسنگ کی ہوئی ہے جنہوں نے پاکستان کے نام بدنام کی ہے یہ آپ کو کرکٹ بورڈ میں جو ہے وہ نظر آئیں گے دوستو پاکستانی میڈیا کا رییکشن آپ نے دیکھا کہ کس طرح پاکستانی میڈیا انڈین پریمیر لیگ کے تعریف کرتی دکھائی دے رہا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈین پریمیر لیگ میں کہلنا ہر کسی کا خواب ہوتا ہے پاکستانی پلئیرز بھی چاہتے ہیں کہ وہ انڈین پریمیر لیگ کا حصہ ہو کیونکہ یہ دنیا کے سب سے بڑی سب سے پیمہ سب سے زیادہ پیسے والی لیگ ہے اور ہر کوئی پلئیر بڑا سے بڑا پلئیر انڈین پریمیر لیگ کہلنا چاہتا ہے تو پاکستانی پلئیرز بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ انڈین پریمیر لیگ کا حصہ ہو پاکستانی میڈیا کا بھی اس حوالے سے رییکشن سامنے آیا ہے کہ پاکستانی پلئیرز چاہتے ہیں کہ وہ انڈین پریمیر لیگ کا حصہ ہو آج اگر پاکستانی پلئیرز کو انڈین پریمیر لیگ کھیلنے کیا پر کی جائی تو یہ نیشنل ڈیوٹی چھوڑ کر سیدھا انڈین پریمیر لیگ کھیلنے جائیں گے تو پاکستانی میڈیا بھی یہ مانتا ہے کہ ایپل ایک برانڈ ہے ایک دنیای کرکٹ کی بڑی لیگ ہے اگر پاکستانی پلئیرز اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ ورڈ کپ سے ایک بڑی ایونٹ بن جائی گی ایک بڑا ٹورنمنٹ بن جائی گا جس طرح ورڈ کپ ہوتا ہے تو پاکستانی میڈیا کا ورل انڈین پریمیر لیگ اور پاکستانی پلئیرز کے حوالے سے رییکشن سامنے آیا ہے جو آپ نے دیکھا کمنٹ باکس میں جائی ہے اور اس حوالے سے اپنے رائی کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا